صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابھی کے ابھی پورے کا پورا اسلام سکھا تھا ایک دو منٹ مجھے اللہ کا سارا اسلام پورے کا پورا دین سمتہ دیا سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمائے اس کی اس کے استعجال پر بھی تبصم فرمایا اور اس کی پسند اور رحمت پر بھی تبصم فرمایا کہ جلدی بھی کتنی ہے کہ اس جلدی میں چاہتا بھی کیا آپ سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب دیا اور فرمایا من حسن اسلام اطعام اطعام و اشیاء السلام فرمایا اگر اللہ کا سارا دین فورا سیکھنا چاہتا ہے فرمایا دو باتیں یاد رکھ کبھی نبھو تو اسلام میں داخل رہے گا اسلام کا فیض و برکت تجھے ملتی رہے گی جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کر جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر جسے جانتا ہے اسے بھی کھانا کھرا جسے نہیں جانتا اسے بھی کھانا کھرا افشاد الصلاة و اطعام الطعام بندگانہ فرا کی نشانی کو بھی آیات بینہ کی روشن میں کچھ انی صفات سے اجادت کیا گیا ہے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے کون عباد الرحمن کون پوچھا گیا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں حسن معاملہ کریں ان کا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ کائنفل ہوگا لوگوں کے ساتھ بہت ہی وہ ہمدن ہوگا اور ان کی ہر بات جسر ہو انصاف پر اور اعتدال پر مبنی ہوگا وہ اللہ کے بندے ہوگا اور جب ان سے پوچھا جائے تو یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انما متعیموکم ہم نے یہ کام تمہاری شکمسیری کا کام تمہیں دسترخان پر بلانے کا کام تمہیں کھانا کھلانے کا کام کیوں ہم نے انجام دیا انما قیمہ حضرت انما اس کے سوا اور کوئی بات ہے ہی نہیں نو تائموکم ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں ہم تمہیں جو کچھ دیتے ہیں کھانا کھانے کے کیوں دیتے ہیں انمیت ہماری دیمان کیا ہے ہماری دیزائن کیا ہے ہمارا اس سے اپجیکٹیو کیا ہے پیشن کیا ہے کہا ہم تمہیں کھانا اس لیے کھلاتے ہیں یہ وجہ ساتھ کیا وجہ ہے کہ ہم نے یہ جانا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر محمود کو کھانا کھلاتے ہیں انہیں دیدارِ الٰہی ملاتے ہیں لِوَجْهِ اللَّا اس کا اقمانہ یہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی خاطر ہے اس کا اقمانہ یوں بھی کیا جائے گا انما نطعنکم لِوَجْهِ اللَّا یعنی ہم نے تمہیں اللہ کی خاطر ہی صرف کھانا نہیں کھلایا ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تو اس واسطے کہ ہم نے جانا کہ دیدارِ الٰہی کرنے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلایا لَا لَعُدُ مِنْكُمْ جَزَاءُ مَلَا شُكُورَ ہمیں تم سے نہ کھانا کھلانے کا بدلہ چاہیے اور نہ کھانا کھانے کے بعد دو لفظ کا شکریہ ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے اور کھانے کا روایت بھی نہیں چاہیے کیوں؟ کیونکہ ہم کھانے کا بدلہ شکریہ کی صورت میں لینے پر بھی ہم کبھی خوش ہونے والے نہیں اور کھانے کا بدلہ قیمت کی صورت میں لے کر بھی ہم خوش ہونے والے نہیں ہم لوگوں کو کھانا کھلا کر بدلے میں کیا جاتے ہیں کہ اس کا دیدار تو گویا اس کا دیدار کرنے کے لیے جو کوالٹی بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ دسترخان لگا کیا ہے؟ دسترخان لگا اب آپ جتنے آلیاں لگا ہیں ان سب تو دیکھئے ان کے ہاں ایک بات آپ کو کومن ملے گئے چاہے وہ قادری ہیں چاہے وہ چشنی ہیں چاہے وہ مقش بندی ہیں چاہے وہ سہروردی ہیں چاہے تیجانی ہیں کبراوی ہیں احمدی ہیں بدلی ہیں پنفابی ہیں نجمی ہیں شپاری ہیں کبراوی ہیں خمدانی ہیں کسی بھی خاندان طریقہ سے تعلق کرنے والے ہیں ان کی ہاں ایک بات آپ کو کومن ملے گئے آپ ان کی خان کا پر چلے جائیں کبھی یہ نہیں پوچھیں گے تم ہمارے مرید ہو پر چھر ہو جب آپ پہنچیں کہاں رہنے کے لیے بھی جگہ ہے کھانے کے لیے بھی کھانا ہے اور یادِ الہی کے لیے مجلس بھی موجود ہے ہر بھر میں آپ جائیں چاہے آپ اپنے ریلیٹیپز کے پاس جائیں بہت زیادہ واقف لوگوں کے پاس پہنچیں آپ کی شروع میں بڑی سواقت ہوگی بڑی آپ کی آؤ اکتھ ہوگی کہ جناب اتنے عرصے بات دیکھا بہت عرصے بات دیکھا آپ نے یہ فرق آ گیا پہلے دیکھا تھا تو جوان سے اب دیکھا تو کچھ بڑھاتا آ گیا پہلے دیکھا تو رہیل تھے اب دیکھا کچھ ضعیف لگ رہے ہیں پہلے دیکھا تو آپ کے وجود میں ایک تراؤ کا ایک اکتر تھی اب دیکھا کہ زوف کی وجہ سے آپ کی کمر کمان بندی چلی جا رہی ہے یہ باتیں شروع میں ہوتا جاتی ہیں اور آدمی ایک دوسرے کے ساتھاتوں میں دل بہنانے کی صورت کرتا ہے لیکن ایک دل بہلاوا رہتا ہے دوسرے دل بہلاوا رہتا ہے تیسرے دل بھی بہلاوا رہتا ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ مجازوں کنائے اور استحار ہیں یہ مسئلت شروع ہو جاتی ہے کہ جناب کی واپسی کا ارادہ کیا ہے آپ کے پلٹ چلا کب جانا کب لیکن دنیا میں ایک ایسی جگہ آپ کو بہتا دیں جہاں آپ سے واپسی کریں جبکہ حال وہاں کہیے ہیں ہم نے جی بھر کے تو بات نہیں کی ہم جی بھر کے تو ابھی بیٹھ نہیں آئے آپ نے چلنے کی نبی بیڈی ایسا نہیں کچھ تو رکھئے یہ مزاج جہاں کا ہے اسے خان کا اسے شرائع اب وہ آپ سے رہنے کے کوئی پرائز نہیں دیتے کھلانے پر کوئی چارج نہیں دیتے تو کیا پتا چلا پتا ہے چلا یہی وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کا مور تقسیم ہو اب آپ کو عموماً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دی خان کا ہوں میں جانا عجیب بات ہے کیا ضرورت ہے خان کا ہوں جانا کہتے ہیں اگر خان کا ہی طرز فکر درست ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص کلمہ پڑھے گا تو آپ اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے اور اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کام سے بیٹ کے بات لگے جائیں گے جندگوں کا یہ نزیہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی انلیٹریٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام شخصیات کے اندر بند ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کسی ایک جگہ سے پوائنٹ کے اندر بند ہے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں کہیں آپ کو یہ درست نہیں دیا کہ کلمہ پڑھانے کے لیے کسی کو مکہ لے کر جائیں آپ کو یہ درست نہیں دیا کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی شخص کو آپ لاہور لے کر جائیں آپ نیو ڈیلی لے کر جائیں آپ ان کو کسی اور شہر پہ لے کر جائیں کہیں یہ حکم نہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو تین حقیقتیں ماننے پہلے اللہ کا رب اس کا لا شریف الہ کا نظریہ اپنے سچے دل سے ماننے دوسرا اسلام کا دین حق کے طور پر ماننے تیسرا محمد بشور اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی آخر کے طور پر خاتم نبیین کے طور پر نبی صادق کے طور پر مان لینا جو شخص یہ تین حقیقتیں مان لے قبول کر لے اس پر اعتقاد قائم کر لے وہ کفر سے نکل گیا اسلام میں داخل ہونے لیکن یاد رکھیں کہ آپ ان تین حقیقتوں کو تصمیم کر کے کفر سے تو نکل گئے ہیں اسلام میں داخل ہو گئے ہیں دین میں داخل ہو گئے ہیں تباہی سے نکل گئے ہیں برباد سے نکل گئے ہیں زلط سے نکل گئے ہیں لیکن آپ ترقی کے لیے عملِ صالح کی طرف راست اقدام کے لیے سیاتِ مستقین پر چلنے کے لیے مصطفیٰ کے قرآن کے لیے اللہ کی اداعت کے لیے فہمِ مرآن کے لیے عملِ السُنَّة کے لیے آپ کو صرف انتین باتوں کو مان لینا کاشی کو باجب نہیں ہے اس کے لیے ایک آپ کو ایک ایسی سنگتر جنورت ہے ایک ایسی معیتر جنورت ہے ایک ایسی صحبت کی ضرورت ہے ایک ایسی تحلیم کی ضرورت ہے ایک ایسی اسوسییشن کی ضرورت ہے ایک ایسی تفینیشن کی ضرورت ہے جو آخ و محبت کے ساتھ غیر مشکل کے ان تمام درجات سے ترقن پر چاہے ہیں سبحان اللہ ہم کنارے کے اتحا کر دیں اور وہ گارنٹی اولیاء اللہ کی کم کمی ہے اولیاء اللہ سے تعلق ہے میں خود خود عبارت کتاب سے اس استدران کو ثابت کر کے آپ کے سامنے اس حقیقت کو ناگاملے فراموش حقیقت کے طور پر پیش کروں اصحابِ کحب کا واقعہ پڑا بھی نہیں ایک کتا ولیوں کی سنگت میں چلتا سبحان اللہ قرآن کہتا ہے چند قدم ہی ولیوں کے ساتھ نہ چلا اس نے کوئی لمبا زفر نہیں کیا پھر ولیوں کے ساتھ رہ کر اس نے کوئی لمبی چوڑی ریاضہ نہیں کی صرف ایک ہی کام کیا ولیوں کے ساتھ ہوا ولیوں کے ساتھ ہی ہو گیا سنگت ملی تو پھر رفاقب کو ترک نہ کیا غلامی ملی تو پھر اس سے جدائی کیاب نہ کی ان کے ساتھ ہوا تو پھر ساتھ ہی ہو کر رہ گیا قرآن کہتا ہے لوگ ان کی تعداد کے بارے میں قیاس کرتے ہیں کہ وہ تعداد میں پانچ تھے قرآن کہتا ہے اگر وہ پانچ تھے تو چھٹا ان کا پتہ تھا قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ تعداد میں چھے تھے حرام فرماتا ہے اگر وہ ٹھے تھے تو ساتھا ان کا کتہ پانچ تھا لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد آچھی حرام فرماتا ہے اگر ان کی تعداد آچھ ہے نہ ان کا کتہ ہے یہ کیوں پےہم قرآن کہہ رہای ہے کیوں کتے کو بھی عدد میں ساتھ رونا جا رہا ہے اور پےہم اس کو کٹیگوریکلی قرآن نے پروو کیا ہے کہ جب ان کی تعداد بیان کرو ان کو گنو ان کی اکانٹک ہو تو اس میں کتے کو الگ نہ کرو اس واسطے جو سندگ میں گیا وہ بھی انہی کے حکم میں شاہد ہو گیا وہ ان کے ساتھ میں گیا وہ ان کی معیت میں جانے کی وجہ سے اس پر بھی وہی عارف برسی اتنی جن کے برسی ان کے شکل بھی بدل گئی یہ حالت بھی بدل گئی تو غور کی تھی کہ اگر کوئی اپنی حقیقت میں کتہ ہو کر ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو آخر پر کتہ نہیں گرتا جنتی ہو جاتا ہے تو غور کرو جن نفس کا کتہ خواہشات کی وجہ سے آپ کی نفس جو حقیقت میں کتہ کی شکل اختیار کر چکی ہے اللہ کی اطاعت اور فرمامرداری اور مصطفیٰ کی محقب میں غفرت کرنے کی وجہ سے انسان اپنی لسل میں جس وقت کتے کی طرح یہ صرف کیار کر لیتا ہے تمام مطلع ہو جاتا ہے یہ صرف کیار ہو جاتا ہے اور حق سے آنکھیں جرانے رکھتا ہے سراط المستقیم سے خدم ہٹانے رکھتا ہے تو ایسے میں انسان کو پھر ان تمام بیماریوں سے جو صحبت اور سندھت نکال کر اسے صحب و شفا اور ہم کنارے دین کا شکلی ہے وہ تعلمت صرف اور صرف اولیاء اللہ کا فرمس ہے یہاں ایک واقعہ میں آپ کو پیش کریں سیدی آقائی و مولائی حضرت شیخ سنیت القادر جیلانی محمد دین عبدالقادر الحسنی و الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی بارگاہ میں لاکھوں سے استعمال جاتے ہیں لاکھوں لوگ 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 اور آپ توجہ سے سینوں میں دل بدھتے ہیں اور پوری محفر ایک نغمہ اپنا اثر قائمانی ہے اور وہ نغمہ کیا ہے ذرا آپ اس نغمہ کو سن کر میرے ساتھ نغمزن کر دیں لا الہ اللہ اللہ اللہ